اسے ہم بات کر رہے ہیں کہ پرسنٹیج کا پرابلم ہم نے کیسے سالف کرنا ہے اس میں دیکھیں کافی چیزیں انوالو ہو جاتے ہیں ہم کوئی چیز بائی کرنا چاہتے ہیں تو پرسنٹیج میں ہمیں ڈسکاؤنٹ مل رہے ہوتے ہیں بینکنگ سیکٹر کی جیسے ہم نے بات کی تو بینکنگ سیکٹر میں مختلف انٹرسٹ ریٹس جو ہیں آئیٹمز کے وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو ابھی ہم اسی کو کانٹینیو رکھ رہے ہیں اور جو ٹاپک دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سالونگ پرسنٹیج پرابلم اس میں کچھ پرٹیکولر ٹرمز جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے ہول سیل پرائس جب آپ کوئی آئیٹمز کچھ آئیٹمز بلک میں خریدتے ہیں تو اس کی پرائس جو ہے وہ کم ہوتی ہے فر اگزمپل اگر آپ ایک کلو آم خریدیں وان کلو آم خریدیں یا وان کلو ایپل خریدیں تو اس کی پرائس کو چھوڑ ہوگی لیکن اگر آپ فر اگزمپل پانچ پیٹی پانچ باکسز آم کے خریدیں تو اس کی پرائس کو چھوڑ ہوگی تو ہول سیل میں پرائس تو ہے وہ کم ہوتی ہے اور جو ریٹیل پرائس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو ایک شاپ کی پر آپ کو آئیٹمز کے حساب سے زیادہ پرائس کے حساب سے آپ کو دہ رہا ہوتا ہے تو ہول سیل پرائس میں پرائس کم ہوتی ہے آئیٹم کی اور ریٹیل میں وہ پرائس زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں کاسٹ انوالو ہوتی ہے پیٹرل پرائس، ٹرانسپورٹیشن چارجز، سو آن کئی چارجز اس میں انوالب ہوتے ہیں تو اگر میں ایک question یہاں لکھوں کہ retail price retail price are 25% more than more than wholesale wholesale price تو یہ more than کا question آگیا ہے ہمارے پاس جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ more than اور off تو اس case میں جو retail price ہے وہ کیا ہو جائے گی retail price ہو جائے گی 100 plus P کا formula تھا 100 plus P percentage اور P ہمارے پاس ہے 25 تو یہ آ جائے گا 125% کس کا off of wholesale کا یعنی یہ price زیادہ ہوگی اگر retail price 25% more ہے اگر یہ 30% more ہوگی تو پھر 100 plus 30 آ جائے گا آپ اس کو accordingly change کرتے رہیں گے ایک example دیکھتے ہیں اس پہ the wholesale price the wholesale price is 10 dollar مثال کے دور پہ 10 dollar ہے تو retail price کیا ہو جائے گی retail price is 125% اگر ہم اسی example کو لے کر چلیں کہ retail price 25% more ہے تو 125% off 10 dollar ہے تو 10 multiply ہو رہا ہوگا تو یہ 1.25 بن جائے گا multiply 10 dollar سے ہو جائے گا اور یہاں سے answer آ جائے گا 12.50 یعنی اگر wholesale price یعنی bulk میں جب آپ نے خریدا تو item کی price 10 dollar بنتی ہے لیکن جب آپ اس کو sale کریں گے retail price یعنی shop میں sale کریں گے تو یہ sale 12.50 2.50 کا profit کمار رہیوں گے depend کرتا ہے کیا expenses اس میں ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے generalize کریں جو retail price ہے یہ ہمارے پاس ہے for example 125% اس case میں 25% off کے ساتھ یا 25% off retail price کہہ لیں اس کو wholesale سے multiply کر دیں تو ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں 125 سے divide کر دیں retail price retail اور پھر solve کر لیں گے تو wholesale price آ جائے گی wholesale is equal to retail price over 125 یہ 125% تب ہے جب آپ نے 25% اس کو رکھا ہے مثال کے دور پہ اگر کہا جاتا ہے اس کو example کے ذریعے دیکھ لیں کہا جاتا کہ ریٹیل پرائیس یہ ہے افتہ ریٹیل پرائیس is 15 ڈالرز تو wholesale price کیا ہوگی the wholesale price is 15 ڈالر یہ یہاں پر put کریں گے اور اگر 25% کا ہے margin تو یہ آجائے کہ 12 ڈالر یعنی کہ آپ نے 12 ڈالر کی وہ خرید دی تھی wholesale میں اور 15 ڈالر کی ہم بیچ رہے ہیں تو اس کا یہاں پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جنرلی بات کریں جنرلی 25% ہم نہیں رکھیں تو final value جو آئے گی final value آئے گی وہ 100 پلس p کے ساتھ آئے گی یہ ہم نے پہلے دیکھا تھا off initial value multiply کر دیں گے initial value تو initial value ہمارے پاس کچھ ایسے آ سکتی ہے final value divided by 100 پلس p پرسنٹ اگر زیادہ ہوگی اگر کم ہوگی تو پھر 100 minus p پرسنٹ آپ اسے کر دیں گے مثال کے دور پہ اگر آپ کو 20 پرسنٹ off ملتا ہے یا 20 پرسنٹ آپ کہتے ہیں retail is 20 20 پرسنٹ more than the wholesale تو پھر آپ نے 100 plus 20 کر نا ہوگا یہ ہوگا 120 پرسنٹ جسے آپ فریکشن میں decimal ملے کے چلے جائیں گے اور اس تو اگر انیشل اور فائنل ویلیو میں جو بھی ویلیو ہے ڈالر میں یا روپیس میں آپ پھٹ کر آنسر نکال سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں